موسیقی آم کا خیر دیر بل کے درباد میں ایک اور مقدمہ آیا عبوس اور رحمان دو پڑوسی کسان تھے ان دونوں کے کھیت کے بیچوں بیچ ایک آم کا پیڑ تھا پیڑ پکے ہوئے آموں سے لڑا ہوا تھا رحمان جب کچھ آم توانے کے لیے وہاں پہنچا تو اب وہ بھی وہاں آ دیا ہی سنو انہیں چھونا بھی مت یہ آم کا پیڑ میرا ہے نیچے اوترو پیڑ میرا ہے نہیں یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے اس بیل سے کوئی فائدہ نہیں ہم بیرول کے درباد میں چلتے ہیں وہی اس کا صحیح فیضہ سنا سکتے ہیں صحیح انصاف کی امید میں دونوں اپنی فریاد لے کر پیر بل کے درباد میں پہنچیں کہو تمہیں کیا کہنا ہے حضور میرے کھیت کے کیرارے آم کا ایک بڑا سا پیڑ ہے وہ پیڑ ہمیشہ سے ہی میرا رہا ہے اب رحمان اس پیڑ کو آپ نہ بتانے لگا ہے حضور وہ پیڑ میرا ہے جب وہ ایک چھوٹا پودھا تھا تب ہی سے میں اسے پانی دے رہا ہوں اس کا یقین مت کریں یہ جھوٹ بول رہا ہے تم دونوں اب گھر جاؤ کل واپس تم دونوں یہاں پیش ہو جانا جیسے ہی دونوں کسان بہاں سے گئے پیر بل نے اپنے ایک بھروسے مند آدمی کو بلوایا دونوں کسانوں کے کھڑوں پر جاؤ اور اسے کہو کہ کچھ چون ان کے پیڑ سے آم چورا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مجھے آکر بتا وہ آدمی پہلے ابو کے گھر گیا حضور کچھ لوگ آم چورا رہے ہیں حضور میں ابھی کوئی ضروری کام کر رہا ہوں بات میں جا کر دیکھوں گا اس کے بعد وہ رحمان کے گھر گیا حضور حضور کچھ لوگ آپ کا آم چورا رہے ہیں یہ سنتے ہی لہمان ایک ڈنڈا دے کر خیت کی طرف بھاگا اس آدمی نے ترنس جا کر پیر بل کو ساری باتیں بنائی چل ایک سوڑا تو ملا آکر اس کی لکڑیاں تمہیں برابر بات دی جائیں گے ابو بہت خوش ہوا کیونکہ اسے آم کے ساتھ ساتھ لکڑیاں بھی مل رہی تھی جبکہ رحمان بہت دکھی تھا آپ نے صحیح فیصلہ سنایا حضور حضور میں نے اس پیڑ کو دس سالوں تک پانی اور اپنے پیار سے سیچا ہے میں اس پیڑ کو ناشت ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا حضور وہ پیڑ آپ ابو کو ہی دی دیجئے تو اب میں فیصلہ سناتا ہوں وہ پیڑ رحمان کا ہے جھوٹے ابو کو سزا دی جائیں گے ہاں شکریہ حضور